چودری شجاعت اور چودری پروے زلاحی کے خلاف نیب میں انکوائری بن نیب لاہور نے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی چودری برادران کے خلاف بینک نادہ ہندگی کی بیس سال پرانی انکوائری چل رہی تھی انگریز کی غلامی کا ذہن اور سوچ کو بدلنا ہوگا انگریز سائنسدان بن سکتے ہیں تو ہمارے لوگ کیوں نہیں انسان کوشش کرتا ہے کامیابی اللہ تعالیٰ دیتا ہے وزیراعظم عمران خان کا ہریپور میں پاک آسٹریا فاک شول انسٹیٹوٹ اور اپلائیڈ سائنسز این ٹیکنالوجی کی افتتاحی تقریب سے خطا نون لیک سے شین کا نکلنا تیہ ہے شہباز شریف اور بھلاول بھٹو سے کل ملاقات ہوئی دونوں خوشباش ہیں مشترکہ اجلاس میں بل پاس کرانا حکومت کی بڑی فتح ہے بائیس ستمبر کو آپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ناکام ہوگی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو موجودہ حکومت نا اہل اور سیلیکٹڈ ہے دھانلی کر کے اقتدار حاصل کیا ہمارے بڑوں نے غلامی کا درس نہیں دیا بہت ہو گیا اب مزید گنجائش نہیں نا اہل حکمرانوں کے خلاف تحریک جاری رہے گی مولانا فضل رحمان کا چترال میں جلسے سے خطاب قومی سمری میں آج پھر شور شرابہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پوائنٹ آف آرڈر دینے کا مطالبہ پہلے بقفہ سوالات ہوگا پھر پوائنٹ آف آرڈر ڈیپٹی سپیکر کی ریمارکس پر اپوزیشن ارکان کا ووک آؤٹ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منی لانڈرنگ سمیت آٹھ اہم بلوں کی منظوری اپوزیشن بغیر پلاننگ کے اجلاس میں شریک ہوئی یا معاملہ کچھ اور ہے عزب اختلاف کے چھتی سرکان ایدان سے کیوں غائب ہوئے جی جو آئی فے کے سینیٹر تلہا محمود کی اجلاس میں شرکت کی بجائے ترک ڈراما اردرل غازی کے کردار روشان سے ملاقات مولانا عطا و رحمان چترال میں لوگوں سے ملتے رہے بارشوں سے سن کے بیس اجلا میں تباہی ہوئی کراسی پیکج میں ساڑھے سات سو عرب سن حکومت ساڑھے تین سو عرب وفاق دے گا ترقی اور خوشگبار تبدیلی جلد دکھائی دے گی ترجمان سندھ حکومت مرتضی بہاب کی میڈیا سے گفتگو موٹر و اجتماعی زیادی کیس کے مرکزی ملزم عابد کی گرفتاری کے لیے قصور میں آپریشن عابد کے پانچ رشتے دار گرفتار لاہور منتقل کر دیا ملزم عابد کی بیوی بشرا کا ابتدائی بیان کلم بن پولیس کو بتایا واقعے کے بعد عابد پریشان دکھائی دیا شناخت کے بعد فرار ہو گیا عابد سے دوسری شادی کی کئے کئے روز گھر نہیں آتا تھا پوچھنے پر تشدد کرتا اب پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہے اور پشاور میں میٹرو بس سرویس بند تین تیس دنوں میں بسوں میں آگ لگنے کے پانس واقعات کے بعد انتظامیہ کا اقدام بی آر ٹی کی تمام بسوں کا مکینیکل جائزہ لینے کا فیصلہ بس سرویس بند ہونے سے شہریوں کو مشکلات ترجمان بی آر ٹی امیر خان کا کہنا ہے بسوں کی انفیکشن کے بعد جل سرویس بحال ہوگی